موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں سب یہاں تبصم اور آپ دیکھ رہے ہیں امبیت کر اردو نیوز سب سے پہلے پیشیں سرخے ہاں خربانی کے نام پر ہیدر آباد میں گھڑیا واقعہ ہزاروں مسلمانوں سے سستے میں جانور کا حصہ دینے کے نام پر دو کروں روپیے لے کر پرار ہیدر آباد میں بائیک ریسنگ کرنے والے دس نوجوان گرفتار اڑے سا کے بالا سو ٹون میں ایت کے موقع پر فرخہ وارانہ تشدد کرفیو نافذ انٹرنیٹ فدمات محتل اور جاریہ سال مناسی کے حچ کے دوران پانسو پچاس آزمین جانبہ اور اب خبروں کی تفصیل بی آر اس کے حلقے بودھن کے سابق رکھنے اسمبلی آمر شکیل کے فرزند راہیل کو سال دو ہزار باویس کے سڑک حاصے کے معاملے میں عدالت نے راحت دینے سے انکار کر دیا ہے ان کی زمانت قبل از گرفتاری مسترد کر دی گئی اس درخواست پر جسٹس انٹکارام جینے سمات کی درخواست گزار کے وکیل نے قانونی پیروی کرتے ہوئے عدالت کو بتایا کہ جوبلی ہز پولیسٹیشن کے تحت کار کے بلبریز سے آ رہی تھی ایک قاندان سے ٹکرا گئی یہ حصہ سال دو ہزار باویس میں سترہ مارچ کو پیش آیا تھا اس معاملے میں حسن محمد ملزم تھا اور پولیس نے اس سلسلے میں چار شیٹ پیش کر دی ہے مزید تقیقات کے لیے پولیس نے عدالت میں درخواست داخل کیا اور اجازت طلب کی ہے وکیل نے بتایا کہ سیاسی مخاصمت کے نتیجے میں دو سال خبل ہوئے اس واقعے میں راہل کو پھنسایا گیا ہے اسی لیے اسے گرفتر کی جانے کا امکان ہے وکیل کے مطابق راہل یہی ہیں اور اس کے کہیں فرار ہونے کا موقع نہیں ہے اس لیے خبل از وقت زمانت منظور کی جائے جبکہ پبلک پریسیکوٹر نے عدالت کو بتایا کہ اس حصے میں ملزم کے ملوث ہونے کے شواہد ہیں اور اس مرحلے پر زمانت منظور کی جاتی ہے تو شواہد پر اثر انداز ہونے کا امکان ہے عدالت نے سماس سنے کے بعد درخواست کو مسترد کر دیا حیدر آباد میں بائیک ریسنگ کرنے والے دس نوجوانوں کو پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے ریمان پر بھیج دیا ہے حیدر آباد کے کئی علاقوں کی سڑکوں پر بعض نوجوان بائیک ریسنگ اور خطرنا کرتب بازی کرتے ہوئے سڑک سے گزرنے والے دوسری گاڑیوں کے سواروں کی جان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں چند دن قبل شہر کے ہیٹیک سٹی مادھاپور گچی بلی اور دگر علاقوں میں رات دیر گئے یہ نوجوان بائیک ریسنگ کرتے ہوئے خطرنا کرتب بازی کر رہے تھے ایک دوسرے سے شرطیں لگاتے ہوئے یہ نوجوان بائیک ریسنگ کر رہے تھے ان نوجوانوں کی پولیس نے کئی مرتبہ کانسلنگ بھی کی تھی تاہم اس کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوا جس پر ان نوجوانوں کی پچاس بائیکس کو ضبط کر لیا گیا اور باز کو گرفتار کر لیا گیا والدین کی موجودگی میں ان کی کانسلنگ کی گئی اور دوس کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے کیشو وینو صدر سٹی کانگرس کمیٹی نظام آباد نے بتایا کہ محمد علی شبیر حکومتی مشیر براہ اقلیتی کمزور طبخات چہر شمبے کے دن نظام آباد کا دورہ کیا اور مختلف پروگرانس میں شرکت کی وہ صبح ساڑھے دس بجے دن زلہ کانگرس و سٹی کانگرس کمیٹی نظام آباد کے زیر احتمام ممتاز خائد کانگرس راہل گاندھی کی سالگیرہ تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت کی بعد ازان گیارہ بجے زلہ کلکٹر راجیو گاندھی ہنمنت و زلہ اہدداروں کے ہمرا جائز ادلاس میں شرکت کی سہ پہر تین بچ کر تیس منٹ پر سابق رکھنے پارلیمنٹ نظام آباد کی رہیاج گا واقع ماروتین اگر میں محمد علی شبیر اپنے نئے کیمپ آفیس کا افتتہ انجام دیا علاوہ عزین شاہن کالج خلار اور نظام آباد کے زیر احتمام جاریہ سال نیٹ انتہان میں آلہ نشانہ سے کامیابی حاصل کرنے والی طالبات کو تہنیت پیش کی حیدر آباد میں کم قیمت پر خربانی کا حصہ فروخت کرنے کے نام پر ہزاروں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کا انتہائی گھٹیا واقعہ پیش آیا جس کے ذریعے دھوکے بازوں نے دو کروڑ روپیے ہزاروں مسلمانوں سے اکٹھا کرتے ہوئے فرار ہو گئے تفصیلات کے مطابق حیدر آباد میں فانڈیشن نامی ایک تنظیم نے عید الازہ کے لیے بڑے جانوروں میں سستہ حصہ فراہم کرنے کے لیے رقم جمع کر کے ہزاروں افراد کو کروڑا روپیے کا دھوکہ دیا ہے ٹولیچو کی جہانما فلکنما اور پرانے شہر کے دگر علاقوں کے مسلمانوں نے رقم جمع کرا دی ان سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ دو ہزار ساسو سے دو ہزار آٹھ سو روپیے تک کی رقم میں حصہ ان کے مکان تک پہنچایا جائے گا یا پھر اگر کوئی غربہ میں گوش تقسیم کروانا چاہتا ہے تو وہ بھی فانڈیشن کرے گا عوام اس کے جھانسے میں آگئے اور رقم جمع کرا دی تاہم جب انہوں نے عید پر خدمت فانڈیشن سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تنظیم کے ذمہ داروں کے فون بند تھے جس پر متاثرہ افراد کی شکایت پر پولیس نے مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں پتا چلا ہے کہ ہزاروں افراد کے تقریباً دو کڑھ روپیے لے کر خدمت فانڈیشن کے ذمہ دار فرار ہو گئے ہیں پولیس نے بتایا کہ شہر میں کئی مخامات پر بیانرس لگاتے ہوئے یہ وعدے بھی کیے گئے تھے کہ جانوروں کی خربانی زوم یا واتس اپ پر ویڈیو کے ذریعے بتائی جائے گی بازار میں ایک حصہ بڑے جانور کا تین ہزار پانسو تا چار ہزار روپیے میں دستیاب تھا خدمت فانڈیشن کے ذمہ داران سستے میں حصہ فراہم کرنے کا جھانسہ دے کر مسلمانوں کی رقم وصول کرنے کے بعد فرار ہو گئے ریاست اتر پدیش کے علیگر شہر کے گاندھی پار پولیس ٹیشن کے حدود میں حجوم نے ایک مسلم نوجوان کو پیٹ پیٹ کر ہلاک کر دیا بتایا جا رہا ہے کہ نوجوان دیر رات ایک تاجر کے گھر میں داخل ہوا تھا اس پر چور ہونے کا شک کرتے ہوئے تاجر کے گھر والوں نے اسے شدید مارا پیٹا جب تک پولیس پہنچی نوجوان کی موت ہو چکی تھی نوجوان کو ہسپٹل لے جایا گیا جہاں اس نے دم توڑ دیا چہر شمبے کو گھر والوں نے ختل کا الزام لگاتے ہوئے نوجوان کی ناش کو مامو بھانجا علاقے میں رکھ کر حملہ آوروں کو گرفتار کرنے اور ان کے خلاف ختل کا مخدمہ درچ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے دھرنا منظم کیا پولیس نے کسی طرح لوگوں کو سمجھایا اور ٹرافک جام کو صاف کروایا بتایا جاتا ہے کہ علیگر سے تعلق رکھنے والا 35 سالہ فرید عرف اور انگزیب 18 جن کی رات دیر گئے ٹیکسٹائل بزنسمن مکیش چندرمیتل کے گھر میں گھوز گیا تھا اس کے گھر والوں نے اسے چور ہونے کا شک کرتے ہوئے پکڑ لیا اور لاتھیوں سے مارا تاجر نے اس کی اطلاع پولیس کو دی اس کے بعد پولیس موقع پر پہنچی اور شدید زخمی نوجوان کو ہسپٹل میں داخل کر آیا جہاں علاج کے دوران ان کا انتخال ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ متاثرہ کے خاندان نے کاروبار سے تعلق رکھنے والے سات لوگوں کے خلاف ختل کی افیار درج کر آئی ہے اس میں چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اسی دوران ختل کے مخدمے میں تاجر اور اس کے ارکان خاندان کی گرفتاری سے مخامی لوگوں نے احتجاج کیا انہوں نے بازار بند کر کے پولیس کے خلاف احتجاج شروع کر دیا چونکہ یہ دو طبخات کا معاملہ ہے اس لیے موقع پر بھاری پولیس کو تینات کیا گیا ہے مامو بھانجار آدھا موہن مندر کے علاقے میں اس واقعے کے بعد ایک طبقے کے گھروں میں نقل مکانی کے پوسٹر لگا دیئے گئے اس کی ویڈیو بھی ویرل ہو گئی اس سے کشیدگی کی صورتحال پیدا ہو گئی تاہم پولیس کا کہنا ہے کہ علاقے میں مکمل امن ہے پولیسہ کے بالاسو ٹاؤن میں دو طبخات کے درمیان فرقہ وارانہ جھڑپوں کے بعد کرفیوں نافذ کر دیا گیا پیر کوئی دل ازہ کے موقع پر شہر کے ایک علاقے میں لوگوں کے ایک گروپ نے سڑک پر خوربانی کے جانور کا خون جمع ہونے پر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دیا تھا دوسرے گروپ نے ان پر پتھراؤ کیا جس کے بعد حالات کشیدہ ہو گئے تشدد کے واقعے میں دس افراد زخمی ہو گئے جس کے بعد اس علاقے میں کرفیوں نافذ کر دیا گیا زلہ انتظامیہ نے شہر کے باز حساس علاقوں میں انٹرنیٹ خدمات معتل کر دی ہیں اور عوام سے کہا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رہیں اور باہر نہ نکلیں وڑیسہ کے چیف منسٹر موہن چون مانجھی نے بالاسور کے کلیکٹر اششتھکارے سے بات چیت کی اور ان سے کہا کہ وہ صورتحال میں قابو میں لانے کے لیے فوری اخدامات کریں ڈیریکٹر جنرل آف پولیس لا آئین آڈر مجھے کمار ٹون میں کیمپ کیے ہوئے ہیں پولیس نے بالاسور میں فلیگ مارچ کیا پولیس اتدار نے بتایا کہ اب تک تقریباً 130 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے یہ بھی بتایا کہ اوٹی روڈ میں داخل ہونے والے تمام راستے بند کر دیے گئے ہیں سپریڈنڈنڈ آف پولیس ساغاری کا نات نے بتایا کہ کسی بھی شخص کو کرفیو کے دوران گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تاہم ہنگامی طبی ضرورت کو استثناء دیا گیا ہے اخددار نے بتایا کہ بعض مخامات پر تشدد کے اکہ دکہ واقعات پیش آئے اس دوران حکومتیں اڑیسانے کرفیو میں غیر مینہ مدت کی توسی کی اور انٹرنیٹ خدمہ تر تالیس گھنٹے کے لیے موتل کر دی گئیں کو حراست میں لے لیا گیا ہے حج دوہزار چوبیس مینہ کی قیمہ بستی خالی حجاز لوٹنے لگے پیشے اس سلسلے میں ہماری نمائندے کے انواصف کی خصوصی ریپورٹ مناسق کی ادائیگی کے بعد دنیا کی سب سے بڑی مینہ کی عارض قیمہ بستی خالی ہو چکی ہے حجاز کی مکہ مکرمہ منتقری حجاز توافع ویدا کرنے کے بعد وہ حجاز جنہوں نے زیارت مدینہ منورہ ادائیگی حصے خبل مکمل کر لی تھی وہ وطن لوٹیں گے باقی حجاز زیارت مدینہ منورہ کے بعد یہیں سے اپنے ملک روانہ ہوں گے بتایا گیا ہے کہ انتظامیاں کی جانب سے حجاز کے واپس جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں مینہ سے مکہ مکرمہ پہنچے حجاز اکرام کی وجہ سے مکہ مکرمہ کی رونقیں دوبالا ہو گئی ہیں حجاز کی مینہ سے نکلنے کے بعد انتظامیاں کے مختلف ادارے مشاعر مخدیسہ کی صفائی کے کاموں میں مصروف ہیں عام حجاز کا تاثر ہے کہ مناسق حج کی ادائیگی کے حوالے سے انہیں کسی خسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا سوائے اس کے کہ موسم انتہائی گرم تھا تاہم اس کے باوجود بہتر طریقے سے مناسق ادا کیے انتظامیاں نے روڈز کو سفید پینٹ کر کے اور ہر طرف پانی کے اسپریے لگا کر گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کامیاب کوشش کی اسرائیل کی غزہ میں جاریت نوے جنگ کی وجہ سے بیشتر ممالک کی مخالفت اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہی نہیں اسرائیلی عوام بھی نتنیاہو حکومت سے فوری جنگ بندی اور ایرغمالیوں کی واپسی کا مطالبہ کر رہی ہیں نتنیاہو کے خلاف اسرائیل میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جنگ کو طول دینے اور جنگ سے مطالق نتنیاہو کی ہر دھرمی سے تنگا کر جنگی کابینہ کے ایک اہم مرکن نے نتنیاہو کی مخالفت کرتے ہوئے جنگی کابینہ سے استفاہ بھی دے دیا نتنیاہو کو ایسے حالات میں اپنے اہم اتحادی امریکہ کی تنقیدوں کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے امریکہ کو خشاہے کے غزہ میں آٹھ مہینوں سے جاری جنگ اور اس میں ہوئی شہری ہلاکتوں سے خطے میں وسی پیمانے پر بدم نہیں پھیل سکتی ہے اس کے باوجود اسرائیل امریکہ کے سردت کو بڑھانے کے لیے تیار پوری طرح نظر آ رہا ہے حج دوہزار چوبیس مکہ مکرمہ اور منام قیام و تعام سے مطالق تلنگانہ حجاج کی شکایتیں پیشنی سلسلے میں ہمارے نمائندے کے انواصف کی ریپورٹ مکہ مکرمہ کے چند رہائش گاہوں اور منام قیام کے دوران تلنگانہ کے حجاج کرام کی شکایتوں نے میڈیا میں گونجیں جس میں رہائشیوں کی خراب حالت پانی کی ادم سربراہی قرے اتمنان بخش ٹرانسپورٹ انتظام منام غیر مطمئن کھانے پینے کی فراہ میں وغیرہ جیسی شکایت عام تھی جہاں تک مکہ مکرمہ کی رہائش گاہوں میں بنیادی سہولتوں کے نہ ہونے کی شکایتیں تھی اطلاعات کے مطابق ہندوستانی حج انتظامیہ نے ان کا فوری نوٹ لیا اور شکایت کا اضالہ کیا اطلاعات ہیں کہ منام کی خیمہ بستی میں خیام کے دوران تلنگانہ حجاج کو مشکلوں کا سامنا ہوا خصوصاً کھانے پینے کے انتظامات کو لے کر اور یہ شکایت حیدر آبادی اغبارات کی سرخیوں تک پہنچیں اس کا نوٹ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے لیا اور مطالقہ اللہ حدداروں کو فوری طور پر جدہ کانسلٹ سے رابطہ کرنے کی ہدایت کی منا کے میدان میں ان پانک دنوں کے دوران لاکھوں لوگ اقجا ہوتے ہیں یہاں بے تہاشا حجوم کی وجہ سے انتظامیہ کو بیسیوں مشاکل کا سامنا رہتا ہے لہذا حجاج کو ان کی ضروریات کی فراہمی میں تاخیر ہونا حضب منشا غزائی اشیاء کا فراہم نہ ہو پانا ایک فطری بات سمجھی جانی چاہیے یہاں انتظامیہ کی کوتاہیوں کی پردہ پوشی یا حمایت مقصد نہیں ہے حجاج کرام کو خصوصاً خیام منا کے ان پانک دنوں کے خیام میں کچھ نامناسب حالات اور مسائل کو برداشت کرنے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کچھ مسائب و مشاکل کو سفر حج کا حصہ ماننا چاہیے حج انتظامیاں چاہے وہ مطالقہ ممالک کے ہوں یا سعودی وزارت حج یہ ادارے ہر گزرے حج انتظامات کے تجربات کو سامنے رکھ کر اگلے حج انتظامات کو خطیعت دیتے ہیں سوشل میڈیا پر آئے دن عجیب و غریب ویڈیوز ویرل ہوتی رہتی ہیں ان ویڈیوز کو دیکھ کر کئی مرتبہ لوگ اپنے ہوش و حواظ کھو بیٹھتے ہیں بہت ساری ویڈیوز پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایسی ہی ایک ویڈیو ان دنوں سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ ویرل ہو رہی ہے یہ دیکھ کر آپ بھی چیخیں گے معاملہ بینگلورو کا ہے یہاں ایک جوڑے نے ایمازن سے آن لائن سامان منگوایا تھا تاہم جب اس جوڑے کو پارسل کا پیکٹ ملا تو وہ اسے دیکھ کر چونگ گیا پارسل میں ایک زندہ کوبرہ سام تھا سام کو دیکھتے ہی جوڑے کی چیخیں نکل گئیں زہریلے سام کو دیکھ کر کوئی بھی اپنے ہوشک ہو سکتا ہے یہ خوش خدمتی ہے کہ جوڑے نے سام کو پہلے ہی دیکھ لیا ورنہ کچھ نہ خوشگار واقعہ ہو سکتا تھا یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے ویرل ہو رہا ہے ویرل ویڈیو میں آدھے کھلے ایمازن پارسل میں سام کو دیکھا جا سکتا ہے جوڑے نے دراصل ایمازن سے اپنے ایکس بکس کنٹرولر کا آرڈر دیا تھا انہوں نے جب پارسل پر نظر ڈالی تو انہوں یہ کوبرا نظر آیا جو پیکیجنگ ٹیپ کے ساتھ چپکا ہوا تھا سام پر ایک ٹیپ چپکا ہوا تھا جس پر لکھا تھا ایمازن پرائیم پارسل میں موجود سام پھل رہا ہے اور رینگنے کی کوشش کر رہا ہے اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی ہے بہت سے لوگ ایمازن پر غفلت کا الزام لگا رہے ہیں جوڑے نے اس کی ویڈیو بنائی اور اسے سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ خوش خسمتی ہے کہ سام ٹیپ سے پھنس گیا اس کی وجہ سے اس نے اپارٹمنٹ پر موجود لوگوں یا ہمارے خاندان کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہمارے پاس گواہ ہیں معلومات کے مطابق ایمازن نے پوری رقم واپس کر دی ہے لیکن اگر ہمیں نقصان ہو سکتا تو کیا ہوتا وہ خود ہی صورتحال کو حل کر لیں ہمیں دو گھنٹے تک پریشانی کا سامنا کرنا پڑا اور خوف میں رہنا پڑا ایمازن نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا ہے کہ ہمیں اس واقعے پر افسوس ہے مکمل تحقیقات کی جائیں گی اسی دوران وائرل ویڈیو پر کئی ساریفین نے ایکس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے ایک ساریف نے کہا کہ ان دنوں میرا آن لائن ڈیلیوری پر اعتماد خدم ہو رہا ہے کچھ دن پہلے ڈیلیوری بھائے نے مجھے اپنے دفتر سے آڈر لینے کو کہا کیونکہ اسے لگا کہ میرا گھر بہت دور ہے ایک اور ساریف نے مزاق میں کہا کہ اب تو ایمازن کو برا کو بھی ڈیلیور کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ آن لائن شاپنگ میں ایمازن سب سے آگے ہے تیسرے ساریف نے کہا کہ بھائی نے ایمازن کے جنگل سے آڈر کیا ہوگا ریپورٹس کے مطابق جوڑے نے اپنا ایمازن پیکج براہ راز ڈیلیوری پرسن سے حاصل کیا چاریہ سال حج کے دوران سے انکڑو آزمین جانبہ خو گئے ہیں جن کی بیشتر وجہ اس سال ہونے والی شدید گرمی تھی مننے والوں میں کم از کم تین سو تیویس مصری باشندے تھے سعودی عرب دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمانوں کے لیے مقدس ترین مقام ہے مسلمان زندگی میں ایک مرتبہ یہاں جانا چاہتے ہیں اس سال حج کے آغاز سے لے کر اب تک پانسو پچاس آزمین جانبہ خو چکے ہیں خاص طور پر چونکہ سعودی مکمل طور پر ریگستانی علاقہ ہے اس لئے یہاں کا عوصت درجہ حرارت پچاس ڈگری سلسیس ہے اس سلسلے میں مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے پانسو پچاس سے زائد آزمین شدید گرمی کی وجہ سے جانبہ خو گئے ان میں زیادہ تر تین سو تیویس مصری تھے ساٹھ اردنی بھی شامل ہیں مکہ مکرمہ میں درجہ حرارت پچاس ڈگری سلسیس ریکارٹ کیا جا رہا ہے ہزاروں آزمین ایک جگہ جمع ہوتے تھے جس کی وجہ سے آزمین کو سانس لینا مشکل ہو رہا تھا سعودی حکومت نے کہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لو لگنے اور شدید بیماری کی وجہ سے مر چکے ہیں بتایا جاتا ہے کہ گزشتہ سال حج میں دو سو چالیس افراد کی موت ہوئی تھی امبیت کر اردنیوز کے اختتام سے خبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر خربانی کے نام پر حیدر آباد میں گھڑیا واقعہ ہزاروں مسلمانوں سے سستے میں جانور کا حصہ دینے کے نام پر دو کروں روکیے لے کر فرار حیدر آباد میں بائیک ریسنگ کرنے والے دس نوجوان گرفتار ارائیسہ کے بالاسو ٹون میں ایت کے موقع پر فرخہ وارانہ تشدد کر فیو نافذ انٹرنیٹ فدمات محتل اور جاریہ سال مناسی کے حج کے دوران پانسو پچاس آزمین جانبہا اسی کے ساتھ ہی امبیت کر اردنیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں تو دیجئے گا سبیہ تبسم کو اجازت اللہ حافظ